کافی لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ ہم کونسے ڈگریز کرنے یہاں پر آئیں موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو ایدر ایمار گائیڈلینٹو یورپ اور ان بڑی بڑی بیلڈنگز کو جو میرے چاہید آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہوں گی آپ کو چاہید آئیڈیا ہو گیا ہو کہ میں کس سٹی میں ہوں اگر نہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ اس ٹائپ کی جو اونچی اونچی بیلڈنگز ہیں زیادہ تر آپ کو جرمنی کے سٹی فرینکفرٹ میں ملتی ہیں تو فیلحال میں فرینکفرٹ میں بیٹھا ہوں اور بڑی ایک مین لوکیشن ہے جہاں پہ کافی سارا بینکز بھی ایگزیسٹ کرتے ہیں ہم جس ٹوپک پر آج بات کرنے لگے ہیں بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹوپک ہے ان لوگوں کے لیے جو پوچھتے بھی ہیں کہ ہم کونسے ڈگریز کرنے یہاں پر آئیں اب جرمنی کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ جرمنی کی انجیننگ یونیورسٹیز کافی فیمس ہے اور یہاں پہ انجیننگ انڈسٹری میں جوبز اور سیلریز وغیرہ کافی اچھی ملتی ہیں تو اگر آپ ایک کالیفائیڈ انجینئر ہوتے ہو تو جوب کی لانگ ٹرم میں آپ کو زیادہ مسئلے نہیں آتے اگر آپ نے چوز کر لیا ہے کہ بھائی میں نے انجیننگی کرنی ہے اور آگے اپنا ماسٹرز یا بیچولرز جرمنی میں پرسو کرنا ہے تو اس کے لئے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کون سی فیلڈز ہیں جو یہاں پر انڈیمانڈ ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں ان فیلڈز کی سیلری بھی چونکہ ایوری سیلری ہوگی سٹارٹنگ سیلری ہوگی میں وہ بھی ڈسکس کروں گا اب سیلری ڈسکس کتنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ پورے جرمنی میں اوورال سیم ہی سیلری کو ملے گی کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کس صوبے میں کس مطلب کس پروونس میں ہوئی ہے یا کس سیٹی میں جوب ہوئی ہے کیونکہ ہر سیٹی اور ہر پروونس کی جو سیلری پیکیج ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر میں برلین میں بات کروں تو وہاں آپ کا سیلری پیکیج تھوڑا کم سٹارٹتا ہے لیکن اگر آپ میونک والی سائٹ پہ چلے جائیں تو یہ ایسی سٹیٹ ہے یا ایسا سیٹی ہے جہاں پر آپ کو کافی اچھی انیشل سیلریز آفر کی جاتا تھوڑا سینیریو سیم ہی رہتا ہے کیونکہ اکثر سیٹی جہاں پر سیلریز زیادہ دی جاتی ہے وہ سیٹیز کافی ایکسپنسیب ہوتے ہیں جہاں پر سیلریز بہت زیادہ نہیں جی جاتی یا مناسب جی جاتی ہیں تو ان کی لیونگ کوس بھی اس حساب سے اتی زیادہ نہیں ہے کونسی انجیننگ فیلڈز ہے جو کہ اگر آپ یہاں پر آکے پرسو کرتے ہو تو آپ کو لانگ ٹرم میں کچھ زیادہ جوب کے مسئے نہیں آئیں گے کیونکہ یہ والی فیلڈ یہاں پر کافی انڈسٹریز میں کافی انڈیمانڈ ہے سب سے پہلی فیلڈ بات کر لی جائے تو وہ ہے کیمیکل انجیننگ یا انڈسٹریل انجیننگ جسے ہم کہتے ہیں کافی سیمیلر ہے دونوں فیلڈ ایک دوسرے سے کیونکہ بہت بڑی انڈسٹریز یہاں پر اگزسٹ کرتی ہیں جن میں کیمیکل انڈسٹریل انجینئرز کی ضرورت پڑتی ہے جرمنی جس طرح ہم سب کو پتا ہے کہ کافی پروڈکشن اورینٹڈ ملک ہے اور جہاں بھی پروڈکشن ہوگی وہاں پہ کیمیکل یا انڈسٹریل انڈینئرز کا کام آئے گا کیونکہ کیمیکل انڈینئرز کا مین کام ہی انڈسٹری کے اندر ہوتا ہے اگر آپ شروع سے مجھے فالو کر رہے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ میں بھی ایک کیمیکل انڈینئر ہوں پی این جی ہوگی بی اے ایس ایف ہوگی اس طرح کہ آپ کو بڑے بڑے نام کافی یہاں پر نظر آئیں گے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کیمیکل انڈینئر ہوتے ہو تو انڈسٹریل میں اگر آپ پرس نہیں ہے تو ریسرچ کے بہت اچھے خاصے پروجیکٹس یہاں پر انڈسٹ کرتے ہیں تو اگر آپ ریسرچ سائٹ پر بھی جاتے ہو تو آپ کو کافی ریسرچ انسٹیٹیوٹس مل جائیں گی جہاں پر جوبز کے سینیریو کافی اچھے ہوتے ہیں اب کیمیکل انڈینئرز کی میں تھوڑی سیلری ڈسکرس کر لوں جب میں بھی کیمیکل انڈینئرز کے اندر گیا تھا جب میں نے بیچولر سٹارٹ کیا تھا تو میں نے یہ سوچ کے کیا تھا کہ کیمیکل انڈینئرز جو ہوتے ہیں بڑے ہائیلی پیڈ انڈینئرز ہوتے ہیں اور ان کی جو سیلری پیکیج ہوتا ہے وہ کمپیر ٹو ادھر انڈینئرز تھوڑا زیادہ ہوتا ہے وہاں سے بھی جا کر دیکھ لیں کہ میں کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں بنا رہا سروے کے حساب سے ایک ایوریج رینج نکالی جاتی ہے تو کیمیکل انڈینئرز کی ایوریج انیشیل سٹارٹنگ سیلری سٹارٹ ہوتی ہے فورٹی نائن تھاؤزنڈ یورو سے لے کر سیونٹی ایٹ تھاؤزنڈ یورو تک اور یہ اینور سیلری ہے تو یہ سیلری وہ سیلری ہے جو آپ کے ابھی ٹیکسز کٹنے سے پہلے آپ کو دی جاتی ہے ٹیکسز کٹنے کے بعد جو انہینڈ سیلری آتی ہے اس پہ ایک اور میری ویڈیو اس چینل پر ہے کہ آپ کو انہینڈ کتنی سیلری آپ کے پاس آ سکتی ہے وہ لازمی دیکھئے گا کیونکہ ٹیکسز کا چکر بھی ہر سٹیٹی اور ہر سٹیٹ کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور آپ کے سٹیٹس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سنگل ہو یا میریڈ ہو یا آپ کی فیملی ہے اور بچے ہیں تو کتے بچے ہیں خیر موئنگ آنٹو دی سیکنڈ فیلڈ یہ ہے رینویبل انرجی کی فیلڈ یورپ جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ کافی عرصے سے کافی زیادہ پروجیکس لانچ کر رہے ہیں جس میں رینویبل کو بڑا پریفر کیا جا رہے ہیں کافی پروجیکس گاڑیوں کی انڈسٹری میں بھی آ چکے ہیں جس میں اب الیکٹرک وحیکل کی پروڈکشن ہو رہی ہے اوڈی کو دیکھ لیں بی ایم ڈبلی کو دیکھ لیں فاوے کو دیکھ لیں جو بھی بڑی بڑی جرمنی کی کمپنیز ہیں کار مینوفیکشنگ کمپنیز وہ آلڈی آپ دیکھیں گے کہ الیکٹرک کارز کی پروڈکشن پر بڑا فوکس کر رہی ہیں اور یورپ اس کو زیادہ سپیڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں سپیشلی جرمنی جو ایک انہیں حساس ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہم زیادہ لمبیر سے تک ریشیا کی ریسورسز پر ریلائے نہیں کر سکتے ہمیں کچھ نہ کچھ کر کے اپنی انرجی خود اپنے ملک کے اندر سے جنریٹ کرنی پڑے گی اور سب سے زیادہ جو ریسورسز اویلیبل ہیں وہ رینیویبل کے ہیں اب ونٹر بائنز کی بات کر لیں سولر کی بات کر لیں اسی طرح بائیو گیس کی بات کر لیں تو ڈفرنٹ رینیویبل ریسورسز ہیں جن سے انرجی جنریٹ کی جا سکتی ہے ان کی ایفیشنسی کو امپروف کرنے کے لیے پروجیکس آتے رہتے ہیں اب میں خود اس انڈسٹری سے لنک ہوں جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ میں نے کیمیکل انجیننگ کی تھی پھر میں نے یہاں پہ ماسٹرز اپنا رینیویبل انرجی میں انرجی سائنسز ان ٹیکنالوجیز میں کیا تھا جو کہ کار بیٹریز اور فیول سل سے ریلیونٹ تھی تو مجھے اس چیز کا کافی آئیڈیا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ پروجیکس یا جوب کو سرچ کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ایسے پروجیکس ملیں گے جو رینیویبل انرجی کی فیل سے ریلیونٹ ہوں گے چاہی جی ہیونگ سیڈ ڈیٹ ان کی سٹارٹنگ سیلریز کے اگر بات کی جائے تو رینیویبل انرجی کی سٹارٹنگ سیلری اراؤنڈ 40,000 یورو سے 49,000 یورو پر اینم جاتی ہیں اگین یہ گروس سیلری ہے تیسری اور ایک اور بہت ڈیمانڈنگ انجیننگ کی فیلڈ اگر ہم بات کریں تو وہ میکینیکل انجیننگ کی ہے جیرمنی جس طرح کہ پوری دنیا میں مشہور ہے کہ کار پروڈیکشن کی سب سے بڑی مارکٹ جیرمنی میں اگزسٹ کرتی ہے اب میکینیکل انجینئر اوویسلی اٹوموٹیف سیکٹر میں بڑے ارام سے انہوں سکتے ہیں اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ خالی اٹوموٹیف سیکٹر میں انہوں ڈیفرنٹ اور انڈسٹری جہاں جہاں پر بڑی انڈسٹری ہے جس طرح کیمیکل انجینئر انڈسٹری میں ہوتے تھے اسی طرح میکینیکل انجینئر کی جوپ بھی زیادہ انڈسٹری ریلیونٹ ہے اتی بڑی انڈسٹری ہوگی اتی زیادہ جوپ اپرچینٹیز ہوں گی اور میکینیکل انجینئر سپیشلی یہاں پر کافی انڈسٹریز کو ریکوائیڈ ہوتے ہیں بات کی جائیں کہ ایوریس سیلریز کی تو میکینیکل انجینئر سٹارڈ ہوتی ہے ففٹی تھاؤزنڈ یورو سے لے کر سیونٹی تھاؤزنڈ یورو تک تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ ہائیلی پیڈ انجینئرز ہیں اور اگین اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو زیادہ ایکسپیکٹ کی تھی تو یہ میں ایوریس سٹارٹنگ سیلریز بتا رہا ہوں اگر آپ ایکسپیرینس لے لیتے ہیں تھوڑے دو تین سال کے بعد پوزیشن آپ کی امپروف ہو جاتی ہے تو آپ کی سیلریز اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں اگر ہم نے میکینیکل انجینئرز کی بات کیے تو ہم اٹوموٹیو انجینئرز کو کیسے بھول سکتے ہیں اٹوموٹیو کی فیلڈ جرمینی میں اسپیشٹی بہت زیادہ انہیں اگین فر دی سیم ریزن کہ کار پروڈکشن سے بڑی انڈسٹری یہاں پر اگزسٹ کرتی ہے اسی وجہ سے اس انڈسٹری کو بہت زیادہ اٹوموٹیو انجینئرز بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں بات کر لی جائے ان کی ایوریس سیلریز کی تو ان کی سیلریز ان کے شاید تھوڑا ساپ کو شوکنگ لگے زیادہ انڈسٹریز یہاں پر ہیں تو ان انڈسٹری میں منیجمنٹ کا دپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں پر پروجیکٹ منیجرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے آئی ٹی پروجیکٹ لیڈرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آئی ٹی کے پروجیکٹس کو منیج کریں تو منیجمنٹ ایک بہت بڑا پارٹ ہوتا ہے اور کافی کروشل اور امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے اور ہر انڈسٹری میں آپ کو منیجمنٹ کی پوزیشنز ملیں گی ان کی سٹارٹنگ سیلری جو ہے وہ 65,000 یورو سے سٹارٹ ہو کر 91,000 یورو تک بھی جاتی ہیں بہت ہی امرجنگ فیلڈ ہمارے پاس آتی ہے ڈیٹا سائنٹیسٹ اور ڈیٹا انجینئرز کی یہ والی فیلڈ لیٹلی پچھلے تین سے چار سالوں میں کافی زیادہ انٹرینڈ آگئی ہے یورپ کے علاوہ باقی اور ملکوں میں بھی سپیشلی جو بہت زیادہ ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہاں پر اس فیلڈ کی کافی ڈیمانڈ پہ جاتی ہے ایون جو انڈر ڈیویلپ نیشنز ہیں جس طرح انڈیا یا پاکستان وہاں پہ بھی کافی انڈسٹریز اب ایسی اگزیسٹ کرتی ہیں جہاں پہ ڈیٹا انجینئرز کی بہت زیادہ جوپز اگزیسٹ کریں گے اور ڈیٹا انجینئرز ساری دنیا میں بڑی اچھی سیلریز دیتے ہیں اور جرمنی میں بھی ان کی سیلریز سٹارٹنگ ہیں وہ 58,000 یورو سے سٹارٹ ہو کر 74,000 یورو تک جاتی ہیں نمبر سیونتھ انجینئرنگ فیلڈ ہم بات کریں پاور انجینئرنگ ہے پاور انجینئرز بھی ایک انڈسٹری کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ایسے پروجیکٹ ہیں جہاں پہ پاور انجینئرنگ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کی سٹارٹنگ سیلری بھی 54,000 یورو سے لیکر 61,000 یورو تک جاتی ہے نیکسٹ فیلڈ جو کہ آپ نے بہت سنی ہوگی اور سپیشلی ریلیونٹ جرمنی سنی ہوگی وہ سوفٹوئر انجینئرنگ کی ہے اور باقی جتی بھی فیلڈ میں نے بات کی ہے وہاں پر لینگویج کو بہت زیادہ ایمپورٹنس دی جاتی ہے تو اگر باقی آپ کوئی بھی فیلڈ چوز کریں تو آپ کو میک شیور کرنا ہوگا کہ آپ اٹ لیسٹ مینیمم بی ون لینگویج لیول جو کہ انٹر میڈیٹ جرمن لینگویج لیول ہوتا ہے وہ اٹ لیسٹ آپ نے اگو نے کیا ہو تب ہی آپ جرمن کی جو مارکٹ ہے اس کو ٹارگٹ کر پاؤگے یا پھر اگر آپ جرمن نہیں سیکھتے تب آپ کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا بہت سی ملٹائی نیشنل فرمز میں اور یہاں پہ ملٹائی نیشنل فرمز جرمنی میں بہت زیادہ ایگزیسٹ کرتی بھی ہیں تو یہ نہیں ہے کہ بلکل ہی انگلیس جوبز کا سینیریو نہیں ہے بٹ اگین بہت سی آپ کی اپرچینٹیز کھل جائیں گی اگر سپیسیفکلی آپ جرمن لینگویج پہ فوکس کرو تو پھر آپ ملٹائی نیشنل فرمز میں بھی ٹرائی کر سکتے ہو جو جرمن فرمز ایگزیسٹ کرتی ہیں جرمنی میں ان میں بھی جس طرح کہ ہم بات کر رہے تھے کہ سوفٹویئر انجیننگ کی تو سوفٹویئر کمپیٹیوی ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پر آپ کو لینگویج کی اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کیونکہ آپ کا پروگرامنگ والا کام سارا انگلیش میں ہوتا ہے بٹ پچھلے ایک دو سالوں سے یہ ٹرینڈ بھی کافی دیکھا جا رہے کہ کمپنیز موسیلی پریفر یہ کرتی ہیں کہ جو بھی ہم ہائر کریں اس کو تھوڑی بہت جرمن آتی ہو تاکہ اگر ہم کمپنی میں ایک جرمن ایٹموسفیر ہے تو انہیں جو بھی ڈسکشن ہم اپنے پروجیکس میں کر رہے ہیں وہ انہیں سمجھ آئے تو اگر آپ نے جرمن لینگویج سیکھی ہوگی تو آپ کو ایک تھوڑی ہائی پریورٹی دی جائے گی ان کمپیریزن ٹو وہ بندہ جو کی اپلائی کر رہے ہیں ویڈاؤٹ اینی جرمن لینگویج سکلز کے بٹ پھر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہاں پر ویڈاؤٹ جرمن لینگویج آئیٹی کی جابز اور سوفیر انجینرنگ کی جابز آفر ہوتی ہیں بات کریں سوفیر انجینرنگ کی سٹارٹنگ سیلریز کی تو سٹارٹ ہوتی ہیں اراؤنڈ 55,000 یورو سے 75,000 یورو تک جاتی ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ سیٹیز میں آپ کو کم سیلریز بھی آفر ہوں یہ جتنی بھی میں سیلریز رینج بتا رہا ہوں اگین یہ ایوریج سیلری رینجز ہے نیکسٹ انجینرنگ فیلڈ آتی ہے سیول انجینرز کی اور سیول انجینرنگ کی وہ فیلڈ ہے جو کہ بہت زیادہ کروشل رول پلے کرتی ہے بعد آلموس جوب گیرینٹیڈ ہوتی ہے اگر آپ کے جرمن لینگویس سکلز آپ کے کافی فلوینٹ ہوں اور کافی اچھے ہوں کیونکہ یہاں پر جتنے پروجیکٹ کنسٹرکشنز کے آتے ہوں گے شاید ہی کسی انڈسٹری میں آتے ہیں آپ کو ایک کنٹینیوز ڈیویلپمنٹ سٹی میں نظر آ رہی ہوتی ہوگی چاہے آپ وہ سڑکوں کی بات کریں چاہے آپ بلڈنگز کی بات کریں چاہے آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آرٹیٹیکچرز کو مینٹین کرنے کی بات کریں نئے قسم کے آرٹیٹیکچر ڈیزائن کی بات کریں تو یہ سیول انڈیننگ یا پھر جو آرٹیٹیکچر میں لوگ جاتے ہیں ان دونوں کی یہاں پہ کافی ڈیمانڈ ہے اور ان کی سٹارڈنگ سیلریز 46,000 یورو سے لے کر 67,000 یورو تک جاتی ہیں لاشت پر نار دلیسٹ ہمارے پاس الیکٹریکل انڈیننگ آتی ہے اور الیکٹریکل انڈیننگ ہر جگہ پہ آپ کو ریکوائرڈ ہوگی ہر انڈسٹری میں کیونکہ ہر انڈسٹری میں الیکٹریکل کی کونیکشنز ہوتے ہیں چاہے اوٹوموٹیف کی دیکھ لیں اب تو اوٹوموٹیف میں جو کار بیٹریز ہیں پر بھی الیکٹریکل انڈینئرز کافی بی ایم ایس منیشمنٹ کے دیکھ لیں یا اور سسٹم دیکھ لیں جہاں پر الیکٹریکل انڈینئرز کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اور انڈسٹریز پر ایک سیمنز کمپنی ہے جو کہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے منفیکچرنگ کی آپ کی مائکرو چپس کی منفیکچرنگ بھی یہ لوگ کرتے ہیں وہاں پر الیکٹریکل انڈینئرز کی بہت ڈیمانڈ ہے اسی طرح بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں جن کا نام ہے جہاں پر الیکٹریکل انڈینئرز کام کر رہے ہیں تو اگر ایک بہت اچھی فیلڈ ہے اور اگر آپ یہ چوز کر کے آ رہے ہو تو بلا جھجک آپ آؤ لیکن اگین ان ساری فیلڈ میں جانے سے پہلے آپ اپنا انٹرس لازمی دیکھ لیں کہ میں کس فیلڈ کو پڑھ رہا ہوں خالی پیسوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے انٹرس کی وجہ سے بھی الیکٹریکل انڈینئرز کی بات کر لی جائے سیلری کی تو یہ 50,000 یورو سے سٹارٹ ہو کر 72,000 یورو تک جاتی ہے اب کوئی فیلڈ جو اگر میں نے منشن نہیں کی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے جس طرح ہے ریبوٹیکس, میکا ٹونکس یہ والی بھی فیلڈ ہیں جن کی ڈیمانڈ آستا آستا بڑھ رہی ہے اور انجننگ فیلڈ دیکھ لیں تو ہر انجننگ فیلڈ کی جابز یہاں پہ ایکزسٹ کرتی ہوں گی یہ ساری انجننگ فیلڈ جو میں نے آپ کو بتائی ان میں مارکٹ کافی زیادہ اوپن رہتی ہے بٹ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی اور انجننگ فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کو جابز میں مسئلے آئیں گے کیونکہ باقی انجننگ فیلڈ کی بھی ایک مارکٹ ایگزسٹ کرتی ہے اور جرمنی میں اسپیشلی اگر آپ نے جرمنی سے پڑا ہوئے اور کوئی بھی کورس کیا ہوئے تو آپ کو اس چیز کے ٹنشن نہیں لینی چاہیے کہ اس کورس کی جابز مارکٹ میں ایگزسٹ کرتی ہیں یا نہیں کیونکہ اگر جرمن یونیورسٹی نے کوئی ایک کورس آفر کیا ہے تو بڑا ایک ریسرچ کرنے کے بعد اور بڑا سوچنے سمجھنے کے بعد وہ کورس آفر کیا ہے اور یہاں پہ کورس ایسے ہی نہیں ہیں کہ خالی یونیورسٹی تک محدود رہے بلکہ وہ کورس کو لنک کرتے ہیں انڈسٹری کے ساتھ پھر آپ کو یہ ٹنشن نہیں لینی کہ میں اس انجننگ فیلڈ میں آ رہا ہوں کہ منیب بھائی نے تو بتایا نہیں تھا اس کا تو قائنی تھا کہ اچھی ہے کہ نہیں ہے تو فیلڈ آپ لازمی چوز کریں اس سے پہلے آپ خود بھی سرچ آؤٹ کریں کہ میں جس فیلڈ میں جا رہا ہوں اس کی آگے جو مارکٹ کیسی ہے تو ہوفیلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یورپ کے بارے میں اور یا اور ملکوں کے بارے میں ویزا پروسیسز، ایڈمیشن پروسیسز اور اس طرح کی جتنی بھی انفرمیٹیو باتیں آپ جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ٹریوڈ ویڈیو میں آتا ہوں تو اگر آپ کو گھومنے فلنے کا شوق ہے تو آپ ٹریوڈ ویڈیو فولو کر سکتے ہو انشاءاللہ سی ہونے نیکس ویڈیو اور دو لیکی ویڈیو سبسکرائب تو میر چینل شیئر دو ویڈیو ویڈیو فرنس سی ہونے نیکس ویڈیو تب تک کے لیے حالا فیس